گستاخِ رسول نپور شرما کو گن رکھنے کا لیسنس جاری ملکی حکمران جماعت بی جے پی پارٹی یعنی بھارتیہ جنتہ پارٹی کی سابقہ ترجمان نپور شرما کو اب بندو کا لیسنس جاری کر دیا گیا ہے نپور شرما کو بی جے پی نے پیغمبر اسلام کے بارے میں خوابل اعتراض تفسرہ پر ایک سیاسی تنازع کے بعد پارٹی سے سسپنٹ کر دیا تھا اس نے اپنی جان کو لاحق خطرے کا حوالہ دیتے ہوئے اصلاح لیسنس رکھنے کی درخواست دی تھی بتایا جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام کے بارے میں اپنے متنازع بیان کے بعد اسے معابنہ طور پر جان سے مارنے کی دھمکیاں مل رہی تھی واضح رہے کہ 26 میں 2022 کو ایک ٹی وی پروگرام کے بحث کے دوران نپور شرما نے پیغمبر اسلام کے حوالے سے متنازع ریماس کیے تھے جس کی وجہ سے ملک بھر میں مختلف مخامات پر مظاہرے ہوئے اور اس کو فوری گرفتار کا مطالبہ کیا گیا ذرائع نے بتایا کہ نپور شرما کے جان کو لاحق سنگین خطرات کے پیش نظر اسے بندوق یعنی گن کا لیسنس دیا گیا ہے اس کے خلاف آٹھ ریاستوں میں دس سے زائد مخدمات درج ہیں لیکن سپریم کورٹ نے تمام مخدمات کو دہلی منتخل کر دیا اس نے 26 میں 2022 کو ایک ٹی وی میں مباسہ کے پیغمبر اسلام کے بارے میں ایک متنازع بیان دیا اس کے خلاف 39 میں 2022 کو کانپور میں مذہبی جذبات بڑھکانے کا مخدمہ درج کیا گیا اس کے بعد 30 میں 2022 کو ممبئی میں نپور شرما کے خلاف ایک اور مخدمہ درج کیا گیا کانپور میں 3 جون 2022 کو مظاہرے ہوئے صدر جمہوریہ اس دن کانپور کا دورہ کر رہے تھے کئی مسلم ممالک نے 4 جون 2022 کو نپور شرما کے بیان پر احتجاج پروٹس کیا تھا جس کے نتیجے میں بی جے پی بھارتیا جنتہ پارٹی نے 5 جون 2022 کو نپور شرما کو پارٹی سے سسپنٹ کر دیا پارٹی سے نکالنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ نپور شرما نے سوشل میڈیا پر ایک پوش کر کے اپنی غلطی پر معافی مانگی ایک جولائی 2022 کو اس معاملے پر سپریم کورٹ نے نپور شرما کو پھٹکار لگائی اس کے بعد 19 جولائی 2022 کو سپریم کورٹ نے نپور شرما کی گریفتاری پر پابندی لگا دی مخدمات بھی تمام آٹھ ریاستوں سے دہلی منتخل کر دیے گئے اب نپور شرما کو بندوق کا لیسنس جاری کر دیا گیا تاکہ وہ اپنی جان کی حفاظت کر سکے نپور شرما نے جون 2022 کو ایک ٹی وی مباسہ کے دوران پیغمبر اسلام محمد مصور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی زوجہ آئیشہ صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک متنازہ بیان دیا تھا اس کے اس بیان کے بعد سارے تزنازات کو جنم دیا اور ملک کے کئی ریاستوں میں مظاہرے ہوئے یہی نہیں بلکہ کئی مسلم ممالک نے بھی اس کے بیان کئی شدید مضمت کی اس کے بعد بی جے پی نے اسے پارٹی سے سسپنٹ کر دیا تاہم بعد میں نپور شرما نے اپنی ریمارکس پر معافی مانگی دوسری جانب نپور شرما کے خلاف مذہبی جذبات بھڑکانے کے الزام میں کئی ریاستوں میں مخدمات درج کیے گئے نپور شرما کو بڑی راحت دیتے ہوئے سپریم کورٹ نے بعد میں اس کی گریفتاری پر روک لگا دی اس کے ساتھ ہی اس کے خلاف ملک بھر میں درج مخدمات کو دہلی منتخل کر دیا ویورو ریپورٹ ایچین نیوز ایچین نیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں